آداب جہن آپ کا استقبال ہمارے چینل شامع اردو میں شامع اردو ہندی میں آج ہے سبق نمبر تین آفتاب چلیے شروع کرتے ہیں آفتاب نمبر ایک صبح کا وقت بھی کیا سہانا سما ہے آنکھوں کو نور دل کو سرور حاصل ہوتا ہے آؤ کسی اونچے ٹیلے پر چڑھ کر آفتاب کے طلوع ہونے کا تماشا دیکھیں یعنی سورج کس طرح نکلتا ہے وہ دیکھیں دیکھنا مشرق میں کیا گول سنہرا تباق سا نظر آتا ہے کیا خوشنما معلوم ہوتا ہے نہ دھوب ہے نہ گرمی نہ آکھوں میں چاک چوبند ہوتی ہیں نہ آکھوں میں چمک لگتی ہے ابھی شوائے اونچی ہوا میں پھیل رہی ہیں اسی سے اجالہ ہو رہا ہے اب کوئی دم میں پہاڑ کی چوٹیاں پر بلند میناروں پر اونچی دیواروں پر درختوں کے پنگلیوں پر پنگلوں پر چمکیں گی رفتہ رفتہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی ترچی شوائے دھیمی ہوتی ہیں جون جون آفتاب بلند ہوتا ہے شوائے سیدھی پڑتی ہیں تیزی اور گرمی پڑتی جاتی ہے ٹھیک دوپہر میں سب وقتوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے نمبر پانچ جون جون دن ڈھلتا ہے دھوپ مدھم پڑتی جاتی ہے یعنی ہلکی شام کو مغرب میں وہی کیفیت نظر آتی ہے جو مشرق کو جو صبح کو مشرق میں دیکھتے ہو وہی گول گول سنہرہ تھالیسی دکھائی دیتی ہے اب وہ بیتم نیچے کو بیٹھتی ہوئی معلوم ہوتی ہے آخر نظروں سے غائب ہو جاتی ہے نمبر چھے آفتاب ایک بڑا بھاری گولہ ہے اس کے آگے ہماری زمین کی کچھ حقیقت نہیں وہ ہم سے نہایت دور فاصلے پر ہے اسی واسطے اتنا چھوٹا نظر آتا ہے وہ بھڑکتے ہوئے شولے کے مانند گرم اور روشن ہے اس کی روشنی سے اور گرمی سے انسان، حیوان، درخ سب زندہ ہے اور قائم ہے اسی کی گرمی سے ہوایں چلتی ہے مینہ برستی ہے کھیتوں میں غلہ اور باغوں میں پھل پکاتی ہے اسی کی روشنی سے پھول اور پھلوں میں رنگت آتی ہے تو ساتھیوں یہ سبق تھا سورج پہ یعنی آفتاب پہ کہ کتنا فائد مند ہے اور یقیناً یہ بہت بڑا ہے یہ یقیناً دنیا سے لاکھوں کروڑوں گناہ بڑا ہے تو چلیے اس کے الفاظ مانی پڑھ لیتے ہیں سبق نمبر تین آفتاب سرور خوشی مغرب سورج چھپنے کی سمت رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ شعہ کرنے یعنی ریز خوش نمہ خوبصورت مشرق سورج نکلنے کی سمت غائب چھپا ہوا تباق تھالی طلوع نکلنا شولع انگارہ لپٹ تو ساتھ ہی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی اگر ابھی بھی پڑھنے میں پریشانی ہے تو آپ ہماری قائدے کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں ان کے لنک میں نے چھوڑ دیئے شکریہ شکریہ